السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین آج ہی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ابلیس کے پانچ خسائل جن کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوا اور بدبخت ٹھہرا مگر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکوست کروں گا کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو کارنلی اس چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں ناظرین ابو محمد مروزی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے اندر پانچ خسائل ایسے تھے جن کی وجہ سے وہ بدبختی کا شکار ہوا پہلا ابلیس نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا اللہ نے کہا کہ آدم علی السلام کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا نمبر دو ابلیس اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ نہیں تھا ندامت نہیں تھی اس کو نمبر تین ابلیس نے اپنے نفس کو اپنے گناہ پر کوئی ملامت نہ کی اور نمبر چار ابلیس نے نہ کوئی استغفار کیا اور نہ ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی اور نمبر پانچ ابلیس اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہو گیا جبکہ اس کے بلکل برعکس اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں تو وہ بلکل مختلف ہے بلکل برعکس ہے حضرت آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا اور پانچ خسائل ان کے بھی ایسے ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں سعید ٹھہرے جب حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تو اول پہلے نمبر پر انہوں نے کیا کیا اپنے گناہ پر اپنے گناہ کا اقرار کیا اور اپنے جرم کو مانا نمبر دو اپنے گناہ پر ان کو ندامت تھی اور شرمندی کی کا اظہار بھی کیا انہوں نے نمبر تین اپنے نفس کو ملامت بھی کی انہوں نے کہ تُو نے یہ کیا کر لیا اور نمبر چار حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کی اور نمبر پانچ جو سب سے امپورٹنٹ ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے اور اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور ابلیس اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا اور تکبر کیا اس نے کہ میں کیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں اس بنا پر وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ٹھہرا ناظرین اس سے ہمیں ایک لیسن ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر بھی جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہ پر نادم ہونا چاہیے شرمندہ ہونا چاہیے اور اپنے گناہ کا اقرار کرنا چاہیے جرم کو ماننا چاہیے اور پھر اپنے نفس کو بھی ملامت کرنی چاہیے کہ تُو نے یہ کیا کیا تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور پھر چوتھے نمبر پر کسرت سے اللہ سے استغفار کرنا ہوگا ہمیں استغفار کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں اپنے گناہ پر استغفار کریں نا امید نہیں ہونا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی انسان کے تمام گناہوں کو بخشنے والے ہیں لیکن انسان کے اندر دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو سچی توبہ ہو اللہ تعالی سے اپنے گناہوں پر توبہ استغفار بھی کرے ندامت بھی ہو شرمندگی بھی ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عظم کرے پھر انشاءاللہ اللہ تعالی انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کیونکہ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں لا تقنتو من رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس مت ہو تو بھائیوں ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور اللہ تعالی کے حضور جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے فوراں توبہ اور استفار کر لینی چاہیے امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ